اسلام علیکم ناظرین ایک جوڑا بناتی ہے یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں سورہ آراف اور سورہ آنام جو ہیں وہ ایک جوڑا ہیں اور جہاں تک سورہ آراف کا تعلق ہے تو اس کا جو نام رکھا گیا ہے آراف یہ آراف کا لفظ جو ہے یہ آگے جا کے منچن ہوا ہے آراف کا جو لفظی مطلب ہے وہ بلندی ہے اور استلاح میں سے یہاں مراد وہ برجیاں ہیں وہ سائن پوسٹ ہیں جہاں پہ جو غیر معمولی لوگ ہوں گے امت کے جیسے انبیاء ہیں جیسے شہداء ہیں ان کو وہاں پہ جنت اور جہنم میں جو لوگ جا چکے ہوں گے ان کا مشاہدہ کرایا گیا ہوگا یہ خود تو جنتی لوگ ہوں گے غیر معمولی لوگ ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں یہ وعدہ کیا تھا کہ آخرت میں یہ اکاؤنٹی بیلٹی ہوگی تو اس اکاؤنٹی بیلٹی کا اس سے پہلے کہ ان کو جنت میں ڈالا جائے ان کی غیر معمولی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مشاہدہ کروایا جائے گا بلکہ ان کا مقالمہ بھی ہوگا تو یہ عراف کا جو لفظ ہے یہ اصل میں یہاں سے آیا ہے اور اسی وجہ سے سورہ کا نام بھی عراف ہے اور یہ میں بھی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عام طور سے کسی ایک لفظ سے سورہ کا نام رکھ لیا جاتا ہے وہ لفظ جو ہے وہ مضامین کا احاطہ نہیں کرتا جی اگلا سوال اس کے اہم مضامین کیا ہے آپ کا جو دوسر سوال ہے جو ان کی جو کفار کے خلاف جو پوری مسائی ہے وہ ایک فیصلہ کن مرلے میں پہنچ گئی ہوئی تھی اور حق کو اس درجے میں کفار پر اور مشرقین پر واضح کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی انکار کی گنجائش نہ رہے اس سلام میں اس کو کہتے ہیں اتماع میں حجت اس وجہ سے سورہ کا جو مضمون ہے اس میں قریش کو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھئے کہ جو پشلی امتیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں چنانچہ قوم نوح ہیں قوم لوت ہے قوم شعب ہے قوم حاد ہے قوم سمود ہے ان سب کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور بتایا گیا کہ دیکھیں ان اقوام کو آپ جانتے ہیں انہوں نے جب جانتے بوجھتے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان پر دنیاوی عذاب آیا تو آپ پہ بھی یہ عذاب آ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام جانتے تھا قریش کو یہ کہا اور حضرت موسیٰ کا قصہ بھی بہت تفصیل سے اس میں بیان کیا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک مواصلت پائی جاتی ہے اور یہ بتایا کہ دیکھئے کس طرح سے فیرون اور اس کے ساتھیوں نے یہ معاملہ کیا اور قریش کو یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی یہی سابقہ پیش آئے گا قصہ آدم ابلیس بھی اس میں زیر بحث آیا ہے شیطان کی جو ورغلانے کی طریقے ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں اور یہ بتایا کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے ابو العبا حضرت آدم اور حوہ کو ورغلائی تھا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو اس نے ہمیشہ سے اپنے لئے پکڑ رکھا ہے اور انسانیت کو متنبع رہنا چاہیے کہ یہ وہ کام کرتا رہے گا تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ قریش کو ایک بہت ہی فیصلہ کون انداز میں ان کو انذار کیا جا رہا ہے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا فیصلہ ہونے والا ہے اور اس تناظر میں آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ یہ قرآن کا جو پہلا چپٹر ہے اس کے بعد اس دوسرے چپٹر کی یہ صورتیں ہیں جن کو ہم ڈسکاس کر رہے ہیں خاص طور سے سورہ آنام سے دوسرا چپٹر شروع ہے لیکن ظاہر ہے یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے جو قرآن کی چپٹرائزیشن ہے تو میرے خیالے میں نے آپ کے سوال کا جو جواب دیا یہ بہت بہت شکریہ ڈاپ سب کل انشاءاللہ ہم نئی سورہ کے مضمین کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ